میں مولانا روم کی ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہوں گے ایک گھڑ دریہ مسجد میں نماز پڑھتا تھا گاؤں کے امام مسجد سے اس نے پوچھا کہ سرکار جو یہ میرے مویشی ہیں بھیڑ اور بکریاں ان کی چراغہ دریہ کے پار ہے ہمارے گاؤں میں کوئی ان کے خوراک کا سامان نہیں تو میں روزانہ جاتا ہوں تو مجھے کشتی کے دو آنے دینے پڑتے جانے کی اور دو آنے دینے پڑتے تو میرے تو بہت پیسے خرچ ہو جاتے تو آپ بڑے پڑے لکھے آتنی ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں بتاتے آپ مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں کہ میرے یہ پیسے بچ جائیں کشتی والے کو جو میں دیتا ہوں مولانا نے سوچا میں اس گھڑ دریہ کو کیا سمجھاؤں گا اس کی سمجھ میں کیا آئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اپنے مویشی بھی اور خود بھی دریہ میں اتر جائے کر اگلے سے اس صاحبِ یقین نے یہ بنیادی میں صاحبِ یقین نے جو مولانا نے کہا تھا اس پر اس نے بسم اللہ پڑھی اپنا تحمد اپنی کمر سے باندھا مویشیوں کو بھی اور خود بھی اور دریہ کے پا رہا ہے بہت خوش دو آنے بچ گئے میرے بچوں کے کھانا اچھا آ جائے واپس بھی ایسے ہی آ گیا اب زندگی بہت اتمنان سے گزرنے لگی ایک دن شام کو وہ اپنے مویشی گاؤں واپس لانا چاہتا تھا تو دیکھا کہ مولانا بھی وہیں کھڑے اور بہت پریشان ہیں دنیا بھر میں دستور ہے کہ سورج جوبتے ہی کشتیاں الٹی کر دیتے ہیں ملہ کشتی الٹی کر دیتا ہے کہ اب سفر ختم اب کل جب سورج تلو ہوگا تو پھر سفر کی ابتداء ہو غروب ہو چکا تھا سورج انہوں نے دیکھا یہ اپنے پورے ریوڑ کے ساتھ مزے میں گاتا گوالا گاتا ضرور ہے ریوڑ والا گاتا ضرور ہے اس کی طبیعت میں موج ہوتی یہ چلا رہا ہے تو اس سے پوچھا کہ تم کیسے پار جاؤ گے یہ تو کشتیاں الٹی کر گئے کوئی ملہ نظر نہیں آتا کوئی کشتی نہ اس نے کہا مجھے تو آپ نے ہی بتایا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کے دریا میں خود بھی اتر جانا اب ایشی بھی ہو تم پار ہو جاؤں تو آپ بھی بسم اللہ پڑھئے چلیے میرے ساتھ اور چرواہا صاحب یقین تھا یہ صرف صاحب گفتار تھے میری طرح انہوں نے بسم اللہ پڑھی ذرا سا پانی گہرا ہوا تو ڈوب نہ لگے بہت چیخیں چلائے چرواہا واپس آیا آگے نکل گیا تھا واپس آیا کیا ہوا خیر ہے کہیں لگے میں کیسے میں تو ڈوب رہا ہوں میں تو مر رہا ہوں میں تو یہ کہا اس نے کہا خیر اس نے انہیں اٹھایا اپنے کندے پر رکھا اور جب ساحل پہ لاکے کنارے پہ اتارا کہا مولوی صاحب یہ بسم اللہ تو آپ نے ہی مجھے بتائی تھی تو آپ سے کیوں نہ دریہ پار ہوا انہوں نے کہا کہ جس یقین سے تم پڑھتے ہو وہ میرے پاس نہیں زندگی کی مشکل حل کرنے کے لیے پہلی چیز یقین ہے اور یقین تک پہنچنے کے لیے دوسری چیز متحد ہو جانا ریور کچھ کہتا ہے نا ایک علامت یہ نہیں ہے کہ چار بکریاں اتر گئیں تو باقی ٹھٹکیوی پیچھے کھڑی ہیں اور اگر آپ یہاں تک پہنچیں تو پھر زندگی میں تنظیم ہو سکتی ہے اگر آپ کبھی اکھٹے نہ ہوں کبھی یقین پورا نہ ہو تو آپ منظم بھی کبھی نہیں ہوں گے جو اچھی زندگی ہے وہ منظم زندگی ہے منظم زندگی ہے بے شکل علم کا درجہ کوئی ہو یا نہ ہو احساس تو جاگتا رہے وہ طرح نہ جاگتا تعلیم یا ایڈوکیوشن کہلوں نالج اس وقت بنتی ہے جب آپ کے احساس میں شامل ہو جاتی ہے بہت اچھا